سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں چودو پرویز زلاحی کی وزیرالہ کے انتخاب کے خلاف درخواست پر سامات دو بجے تک ملتوی کر دی گئی وزیرالہ حمزہ شہباز اور چیف سیکرٹری ڈیپری سپیکر دوست محمد مزاری کو ریکارڈ سمیت دو بجے طلب کیا گیا ہے اٹرانی جنرل ایڈوکیٹ جنرل بھی دو بجے معاونت کے لیے طلب کر دی گئے ہیں اور سامات کو دو بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے وزیرالہ حمزہ شہباز چیف سیکرٹری ڈیپری سپیکر کو ریکارڈ سمیت طلب کیا گیا ہے ملکہ شف مائے ساتھ موجود ہیں جی ملکہ شف آگاہ کیجئے گا اٹرانی جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر دیتے ہیں اور چیف سپیکر کو ذاتی طور پر طلب کر دیتے ہیں اور سپیکر کی قائل کو بھی نوٹر جاری کر دیتے ہیں چیف جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر دیتے ہیں اور چیف جنرل کو بھی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس سارا گرافتہ حوالہ دیتے ہوئے یہ جو رولنگ ہیں انہوں نے دیئے ہیں مزید اس نے چیف جنرل سے باکستانی یہ بھی سکیل سے کہا کہ بتایا کٹے ہی دیر میں انہوں کو پنوالے ہیں تو پرشتر زبر کا یہ ناظر کے دو گہنے میں پنوالے ہیں تو جس سے عدالت نے ایک کیس کی سماجی میں موضوع کیا ہے اور چیف جنرل کو ذاتی طلب کیا ہے اور چیف جنرل اور چیف جنرل کو بھی معاونت کے لیے موضوع جاری کیے ہیں جب اس کی سماجی کا ازاد ہوا تو پیٹی کے رہنماں بھی کمرہ دالوں میں موجود تھے جن میں پیٹی کے رہنماں جو ہیں ملک شرف آپ ساتھ رہے گا انہی طور پر پرویز الہی الیکشن جیت کرتے ہیں بریسٹر علی زفر کے جانب سے دلائل کیا گئے بریسٹر علی زفر کے جانب سے مزید کہا گیا کہ آرٹیکل تریسٹ اے کے تحت پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایت پر ہی عراقین ووٹ آ سکتے ہیں چودے پرویز الہی کی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور سماعت دو بجے ملتوی کر دی گئی ہے ملک شرف ہمارے ساتھ موجود ہے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں جی ملک شرف وہ ڈانے کے پابان ہے اس کی پارٹی ہدایات کے پابان ہے پارٹی گیڈر کے یا پارٹی مانی گیڈر کے چونکہ جو پاٹسان مطلبی کاف ہے اس کے جو پارٹی گیڈر ہے وہ جو شجاعت رہی ہے جبکہ پارٹی مانی گیڈر کے ہیں وہ کوئی اور ہے تو اب اس پاس پہ سپریم کونٹ خیصلہ دیں گی کہ کیا جو پارٹی عراقین ہے کسی بھی پارٹی کے وہ پارٹی سربرا کے ہدایات پر ہمارے درامن کرنے کے پابان ہے یا پارٹی مانی گیڈر کے مطابق وہ پابان ہے اس کی تشریح ہوگی کیونکہ ایسے پہلے جو سپریم کونٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ پارٹی سربراہ عمران خان نے لیٹر جو دکھا تھا کہ ان کے عراقین جو ہیں وہ جنسری جباسے کی طرف جا رہے ہیں ان کو ڈی شیف کیا جاؤ تو عمران خان جو کہ تحریکن صاحب کے سربراہ تھے ان کے لیٹر پر سپریم کونٹ میں یہ ہرے ملکی جس میں سپریم کونٹ نے ڈی شیف کیے تھے عراقین اسمبلی کو اور پجاب اسمبلی کے بھی جو عراقین تھے ان کو ڈی شیف کیا گیا تھا پارٹی مانی گیڈر کا اب یہ ایک طریقہ دونا ہے کہ جب ووڈنگ ہوگی تو پارٹی مانی اس لیڈر کی حدہ یاد پر عمران خانہ ہوگا یا اس پر جو پارٹی سرباہ ہوگا یہ بھی اس پرخواہ کے دورہ جب آج اس کے سکر بات ہو رہی تو برسیل علید افر نے یہ کہا کہ حمضہ آج حال افر نے جا رہے ہیں انہیں روکیں جس پہ چیو جس سے باتتا ہے آج پہ پریشان نہ ہوں نہ صرف ایک ہی یہاں پہ صرف ایک ہی قانون ہے اور یہ بھی چیو جس سے نمانی ہے کہ جا رکھیں کہ معاملات غیر تجربہ کاری سے پیش آ رہے ہیں معاملہ تشریف سے زیادہ سمجھنے کا ہے کہ معاملہ اتنا وہ چیزہ نہیں ہے سمجھنے کا ہے اور نہ جیسے اربا کاری کی یعنی غیر تجربہ کاری ہو جاتی جائے بہت سارا معاملہ ہے اب دیکھنا یہ ہے جو ڈپی سپیکر نے جو رولنگ دی کہ پارٹی سربراہ کی حضائیت کا مطابق یہ کافی کے جو عراقی نے سمجھ لی ہیں وہ ووٹ کارے ہیں ان کو ووٹ ان کا کنسیڈر کی ہوگا یہ جو ان کی اپنیشن تھی یا رولنگ تھی سپیکر کی تو چیز اس سے شاید ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے اور اس چیز کو اور نا تجربہ کاری کا نفذ مات کیا چیز پاکستان نے اور کہا کہ اس میں زیادہ تر جو سمجھنے کا یہ معاملہ ہے اور پرشیتہ معاملہ نہیں ہے اور یاد دکھیں کہ یہ معاملہ گیا تجربہ کاری کی وجہتی ہوا ہے اور اس میں یہ صرف ایک قانونی سوال ہے صرف جس پہ جیسے نے کہا بریسر علی دفر کو جو بریسر علی دفر کے وقیل ہیں کہ اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ آنا ہے جس پہ بیعت ہو رہی ہے کہ جو چودی شجاہت علی خان جو کہ مسلمی لاکھات کے سربراہ ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے کیا کسی قانونی سید ہے کہ نہیں ہے اگر ان کی قانونی سید ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کا میلوار ہے کو ووٹ نہیں دینا تو کیا اس کی کوئی قانونی سید ہے یا جو پارلیمان انگلیگر نے فیصلہ کیا کہ چودی پیزر علی کو گورڈ کاش کرنے ہیں کیا اس کی امید ہے آج یہ بیسائل کریں گی سیدیم گوڑا پاکستان کہ گورڈ کے تے وقت پارلیمانی لیڈر کے سربراہ کی حضائیات کے عمل دامت کرنے کے عرقین پابان ہے یا پھر اس پارٹی کے سربراہ کا جو حضائیات ہوں گی اس کے پابان ہوں گے ابھی تک جو جو رولنگ نہیں ہے انہوں نے جو رولنگ دی کہ پارٹی سربراہ کی حضائیات کے مطابق جو عرقین اسمبلی ہیں وہ گورڈ کاش کرنے کے پابان ہے اسی لیے انہوں نے مسلمی کار کے جو گورڈ ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا اور ان کے گورڈوں کو مطرد جاتے ہوئے حمزہ شباز کو جیلالہ کنجاب جو انہوں کے کامیابی کا کہا ہے اور ان کی کامیاب کراتی ہیں اور اسی بھی انہوں کا حرف ہو گیا حمزہ شباز کا لیکن اب چونکہ معاملہ سبیمپور میں آ گیا ہے رات کو پرویجلائی کی جانت سے یہ دخواست جیر کر گی تھی اور آج صبح سبیمپورہ پاکستان کے آگوش نے اس پہ نمبر نگایا اور نمبر نگلے کے بعد آج ہی کازویٹ جانی ہوئی اور اس پہ چیز جسر پاکستان جسر مردہ پجار کی سربائی میں جسر تھی جاغل ایسن اور جسر لنیب اکثر پرمجھ پر اس پہ بینٹی بنا اور چیز جسر پاکستان کے بعد اس کی سماعت کا مقیدہ آگاز کیا اور پرویجلائی کے جو بکلا ہے اچھا ملیک چھیک ہے ملیک اشرف بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیل انہاگاہ کرے تھے اب اس سماعت کو دو بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر کو ذاتی حیثت میں ریکارڈ سمیت طلب کیا گیا ہے مفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹولہ اوپر سے نیچے تک جھوٹ بول رہا ہے عمران خان پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے کہا گیا کہ حکومت دھاندری کر رہی ہے ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی نے جس فیصلے پر خوشیاں منائی وہی ان کے آڑی آئیں فارن فنڈنگ کا فیصلہ جل سنایا جائے اور کیوں لی کے جو ٹوٹل ووٹ سے ون ایٹی ایٹ وہ نمبر ان کے ساتھ پورا تھا اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ جو کہ ابتدائی طور پہ تو پی ٹی آئی کو جس نے بینیفٹ کیا تھا اور پی ٹی آئی نے اس ججمنٹ کے آنے پہ اوپر بڑے جو ہے وہ خوشیاں منائی تھی فواج آدری کا کہہ رہا ہے کہ کل سیاست کا خلاقی جنازہ نکال دیا گیا ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری خود لوٹا ہے پرویز الہی کانونی طور پر وزیراعلا بن چکے ہیں سپیکر نے کیا جس طریقے سے عوام کے منڈٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد ملک میں آئینی اور سیاسی طور کے اوپر ایک ایسا محول ہے جیسے جنگ کے بعد ایک حال ہوتا ہے کیونکہ آپ نے آئین کو ملیا میٹ کر دیا خود لوٹا ہے جو ڈیپٹی سپیکر اور اس کو بھی ہم نوٹس دے رہے ہیں آرٹیکل سکسٹی سی اے کا جو دس ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہیں ان کو شامل کر کے چودری پرویز الہی کو جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور پر وزیراعلا منتخب ہو چکے ہیں وزیر اطلاق مرے مورنگ زیب کا فواہ چودری کے اس بیان پر دیمل سامنے آیا ہے کہتی ہیں کہ چودر شجاہ صاحب نے اپنے میمبران کو وہی لدایات جاری کی جو عمران خان نے جاری کی تھی عمران خان کی دھونس دھمکی اور گالی سے آئین اور قانون نہیں بدلا جا سکتا مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر عاصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان نے حمزہ شہباز شریف کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارک بات دی مولانا فضل الرحمان نے عاصف علی زرداری اور چودر شجاہد حسین کو بھی پنجاب میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آسف فریزہ دالی کو فون کیا اور اس کامیابی پر انہیں مبارک بات پیش کی امران خان کے الیکشن کمیشن پر سنگین ارضامات پر الیکشن کمیشن نے امران خان کے چیف الیکشن کمیشنر سے متعلق بیان کا نوٹس لیا ہے امران خان کے لاہور سے نشر تقریر کا مطن پیمرہ سے منگوا لیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے امران خان کے الیکشن کمیشن پر سنگین ارضامات پر اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ امران خان کے لاہور سے نشر تقریر کا مطن پیمرہ سے منگوا لیا گیا ہے وقت بتائے گا کہ کون بدیانت ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے کیا ایم ایف کی ایک اور شرط پوری بجلی کا بنیاد ٹیرف سات روپے کانوے پیسے فی یونٹ مہنگا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی فیصلے کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹفیکیشن کے بعد ہوگا بجلی کا بنیاد ٹیرف سات روپے کانوے پیسے فی یونٹ مہنگا کیا گیا ہے نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی حکومتی درخواست کو منظور کیا ہے مگر اس فیصلے کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹفیکیشن کے پاک ہوگا بجلی بیلو میں فیول پرائس ایڈیسمنٹ کے قیمتوں نے سارفین پر بجلیاں گرا دی سارف کو ایک یونٹ کا بیل پانچ ہزار آٹھ سو انیس روپے بھیج دیا گیا زیرو یونٹ کا بیل ایک ہزار ایک سو نینانوے روپے آ گیا دو یونٹ کا بیل پانچ ہزار نو سو ایک آون روپے آ گیا فیول پرائس ایڈیسمنٹ سے مطالق حیران کن اضافے کی تفسیرات بتا رہے ہیں اویس علی اپنی اس ریپورٹ میں سارفین کو چکرا دیا بیلو میں فیول پرائس ایڈیسمنٹ کی قیمتوں نے سارفین پر بجلیاں گرا دی سارف نے ایک یونٹ استعمال کیا بیل پانچ ہزار آٹھ سو انیس روپے آ گیا زیرو یونٹ کا بیل گیارہ سو نینانوے روپے آیا دو یونٹ کا بیل پانچ ہزار نو سو ایک آون روپے آ گیا بیجلی کے بیلوں میں فیول پرائس ایڈیسمنٹ سے حیران کن اضافہ ہوا فیول پرائس ایڈیسمنٹ نے شہریوں کی چیہیں نکلوا دی جولائی کے بیل دیکھ کر شہری حکومت پر برس پڑے اور بیجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا بیل اتنے زیادہ لگا دیا ہے کہ پتہ نہیں کون کون سا ٹیکس ہمارے پر رکھ دیا ہے لاغو کر دیا ہے ہماری انکم نہیں ہے اتنی تیز جتنے انہوں نے ٹیکس کر دیا ہے لہذا حکومت کو چاہیے ہمارے پر رحم کرے کوئی خوف کھائے فی اے کی مد میں بیل میں اضافہ کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ ظالمانہ ایک انکام ہے بہت ہی گریب جو ان سے پسگئے ہیں یہ ٹیکس قتم ہونا چاہیے اور لیف دینا چاہیے گریب کو ان کے دعوے تو بہت ہی حکومت موجود ہے کہ ہم بہت زیادہ لیف دیں گے مدد کریں گے لیکن مائنس زیرو نظر آرہا ہے ان کا کام جی ایم کسٹمر سروسیز فیس کو اطرت حسین کہتے ہیں کہ جولائی کے بلوں میں مئی کے فیول پرائس ارجسمنٹ کی قیمتیں نیپرا کی خدایت پر شامل کی گئی تو جو مئی میں جو نیپرا کی طرح سے ہمیں فیول پر جائے ارجسمنٹ وہ ہے سات پر نوے پیس تو وہ سات پر نوے پیس وہ ہم نے پھر جولائی کے بلوں میں وڈیبڈ کر دیا جولائی کے بلوں میں پرائس ارجسمنٹ کی قیمتوں نے شہریوں کی ہوش اڑا دیئے قیام پاکستان سے قبل بھارت حجرت کر جانے والی بانوے سالہ رینہ ورمہ مری میں موجود ہیں ان سے ملوار رہے ہیں حیدر علی جی حیدر بتائیے گا جی پیوڈ کو اس وقت میں موجود ہو جی پیوڈ چوک میں اور میرے ساتھ انڈیا سے آئی ہوئی وہ خاتون موجود ہے جن کی ایج نائنٹی ائرز ہے اور وہ پچھتر سال بعد پاکستان آئے ہیں وہ راول پنڈی کے انہوں نے اپنا گھر دیکھا اور اس وقت وہ جی پیوڈ کی سیڈیو میں موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ انیس سو سینٹالیس والے مال روڈ اس مال روڈ میں کیا فرق ہے میرے کو فرق یہ نظر آیا ہے ایک تو کہ لوگ بہت زیادہ ہیں اس ٹائم بڑے کم ہوتے ہیں اور سڑک کھالی کھالی ہوتی تھی اور بڑی بڑی یہاں پہ بزنس والی شاپس ہوتی تھی یہاں پہ مری کے اندر بہت ساری یادیں ہیں ان کے بارے میں بتائیں ان کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ ایک تو بہت ہی اچھا لگا لینٹارٹس جا کے کیونکہ وہاں ہم فارٹی سکس تک جاتے رہے اور وہ ہے بھی ہماری امکل کا تو اس لیے وہاں جا کے بہت ہی بچپن کی یادیں آئیں اور اس وقت میں جہاں بیٹھی ہوں وہاں مجھے اور بھی اچھا لگ رہے ہیں جب ہم بہت چھوٹے دو چار سال کے تھے اس وقت ہم یہاں آتے تھے اور سلائٹ کرتے ہوئے تھے سائٹ پہ بنے ہوئے تھے اس وقت نہیں ہے وہ لیکن وہ سائٹ پہ ہے وہ سٹاسیس جو اریجنل تھا اس کے سائٹ پہ اتنے چوڑے چوڑے وہ بنے ہوئے تھے تو ہم تو پیرنٹس کے ساتھ آتے تھے تو بچے ہم کہتے تھے ہم نے یہی رہنا ہے ہم اوپر جاتے تھے نیچے آتے تھے میرے کو تو وہ بڑی یاد آیا بلکل ان کی بہت ساری یادیں مری کے اندر موجود ہیں یہ یہاں پر سکول بھی پڑھتی رہی ہیں اور یہاں ہر سال جب یہ پاکستان کے اندر رہی پندرہ سال کی تھی تو یہاں آتی رہی ہیں اور یہاں پر مال روٹیں واگ کرتے رہی ہیں اور آج یہ اس وقت جی پیو کی سیڈیو میں بیٹھ کے مال روٹ کو دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا راول پندی سمیت ملک بھر میں نان بائیوں نے روٹی کی قیمت میں اضافہ کی تیاری کر لی ہے نان بائی اسوسییشن نے پچیس جولائی سے نان پچیس اور روٹی بیس روپے کرنے کی دھمکی دی ہے نان بائی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ سستہ آٹا اور گیس پراہم کی جائے تو روٹی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے اسمان جاوید سے جان لیتے ہیں مزید افسرات جی اسمان جو بالکل ایک بار پھر سے ملک بھر میں روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اس وقت راول پندی میں پتیری روٹی پندرہ روپے جبکہ سادہ نان بیس روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے لیکن نان بائی اسوسییشن کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ پچیس جولائی کو ایک بار پھر سے نان اور روٹی کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ جہاں پر مرکزی صدر نان بائی اسوسییشن شفیق قریشی موجود ہے جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو بائیس سو روپے پر بوری میدہ آٹا فین یہ مہنگا ہو گئے پہلے ایک وقت تھا کہ فائن کا اپنا ریڈ تھا آٹے کا اپنا ریڈ تھا اب فائن اور آٹے کی جو بوری ہے اس میں صرف دو سو روپے کا ڈیفرنس رہ گئے ہیں اب مجھے بتائیں کہ بائیس سو روپے جب تین مہینوں میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ہم نے آٹا میلوں سے خریدنا ہے آپ میل والوں کو کنٹرول کریں ہم روٹی کنٹرول بیچیں گے آپ سوئی گیس کے ریڈ بیک کریں پرانے کریں ہم روٹی پرانے قیمتوں میں بیچیں گے عدد روائز ہمارے پاس کوئی آل نہیں ہے آج ہماری لور نے شیٹل ڈاؤن ہے انشاءاللہ پچیس جلائی کو ہم پنڈی میں پرانے تجہاج کر رہے ہیں سوئی گیس آفز کے باہر کے انہوں نے اپنی مانمانیاں ہی رو گئی ہوئی ہیں بہت شکریہ جی نان پچیس روپے اور روٹی بیس روپے فروخت کرنے کی تیاری کا اعلان نان بھئی ایسوسییشن کی جانب سے کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا